شمالی علاقہ جات میں حال ہی میں آپریشنل ہونے والے گلگیت اور اسکردو ائرپورٹس ملک کے مصروف ترین ہوای ایڈوں میں شمار ہونے لگے خبر حصہ تاریخی رپورٹ کے مطابق دونوں علاقوں میں قائم ہونے والے ہوای ایڈوں پر فلائٹ اپریشنز میں تیزی اس وقت ریکارڈ کی گئی جب منگل کے روز دونوں شہروں سے پی اے اے کی سولہ فلائٹس نے آپریٹ کیا ائرپورٹس پر ایک ہی وقت میں فلائٹس کی عامد و رفت کی چیل پیل مسلسل جاری ہے یہ ایک ترجمان کی جانب سے جاری کردہ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جہاز اڑان بھر رہا ہے تو دوسرا رنوے پر اترتا دکھائی دے رہا ہے شمالی لگجات کا بادنوں سے بھرا نیل آسمان اس منظر کو مزید خوبصورت گناہ دیتا ہے پاکستان ائر لائنز نے گل کے طور اسلامباد کے لیے آٹھ آٹھ فلائٹس روزانہ کی بنیاد پر آپریٹ تھے جو اب تک کی پاکستانی تاریخ میں ایک دن میں کسی ائرپورٹ سے آپریٹ کی جانے والی سب سے زیادہ فلائٹس ہیں ناظرین ترجمان پی اے اے نے پروازوں کی تعداد میں اضافہ کو وزیاد مران خان کے سیاد کو فروغ دینے کے ویژن کو حقیقت بنانے کی جانب ایک قدم قرار دیا انہوں نے کھا کہ ملک کے وسیط اور مفاد میں پی اے اے لوگوں کو بہتر صفحی صدیات کی فرامی کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر رہی ہیں تاکہ پاکستان میں سیاد کو فروغ دیا جا سکے انہوں نے کھا کہ ان علاقوں تک رسائی کے لیے پی اے اے کے قدار اہم ہے کیونکہ ان علاقوں تک زمینی رسائی کافی کٹھن اور مشکل ہے مسافروں کو کرونا بوران کی صورتحال میں قومت کی جنب سے جاری کی گیا احتیاطی تدابیر پر سکتی سے عمل درامت کروانے کے معاملے کو یقینی بنایا جاتا ہے ترجمان پی اے 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 نے مزید کھا کہ اس روٹ کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے پی اے 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 نے نے ٹکٹس کو کافی حد تک سستہ رکھا ہے اب تک فلائٹس کی تعداد اور مسافروں کی گنجائش کے حوالے سے ملنے والے رسپونز کافی حد تک حوصلہ افضاء ہے خصوصاً کراچی کے باسیوں نے سب سے زیادہ ان فلائٹس کو اثمال کیا اس سے قبل تین علاقوں میں سیر کے لیے آنے والے لوگوں کو دینوں کا سفر تیہ کرنا پڑا